نئے سال کے طور پر ہم مناتے ہیں یا نئے سال کی خوشیوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں یا ہم اس نئے سال میں نئے اہد باندھتے ہیں ایک ہچی کوشش اور ہچے جذبے کے ساتھ اٹھتے ہیں اس میں ہم سبوں کی بلائی اور برکت ہے بائبل مقدس ہم سبوں کو سکھاتی ہے کہ ہم ہر حال میں خدا کا شکر کریں ہر بات میں خدا کا شکر کریں اور اس نئے سال کا آغاز میں چاہوں گا کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ خدا کی تعریف اور تمجید کرتے ہوئے کریں بائبل مقدس میں سے ایک آیت جو ہمارے کلنڈر کی آیت ہے یا یوں اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ یا میرے لیے اور سب کے لیے یہ ہماری پورے سال کے لیے ایک زبردست آیت ہے جس کو ہمیشہ ہم خدا کی مرضی سے لیتے ہیں اور اس کو میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ نئے سال کے موقع پر اسی آیت کو ہم جانے سیکھیں اور اسی سے برکت حاصل کریں کتنے لوگوں کے گھر میں کلنڈر گیا ہے ابھی تک پہنچ گیا ہے اور کتنے لوگوں نے اس پر لکھی ہوئی آیت پڑھی ہے جی کافی لوگ ہیں بھائیوں میں سے کتنے لوگوں نے اس آیت کو پڑھا ہے بہن نے تو کافی ہاتھ ہلا رہی ہیں شاید آپ تک یہ کلنڈر نہیں پہنچا جی جی بہن کیا آیت ہے کلنڈر پہ رحمت ہو زبردست اس بینڈ کے لئے تالیاں بجھا دیں اچھی کوشش ہے ضبور تین تیس اس کی بائیسنی آیت ہے اے خداون جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو اگر آپ اس آیت کو میرے پیچھے دھرائیں تو مجھے اچھا لگے گا آپ اس کو دھرانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس آیت میں سے ان باتوں کو جو میری اور آپ کی برکت کی ہیں لے سکیں اے خداون جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو زبردست خدا کا کلام ہے اس سال کے شروع میں میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کلام کو اپنے لیے لے لیں اپنے خاندان کے لیے لے لیں اور خدا کی حضوری میں یہ کہیں کہ خداون ہماری آس امید کے مطابق ہم پر رحم کر اپنی رحمت کو جاری کر اپنی برکت کو نازل کر ہم پر اپنے جلال کی دولت کو قصد کے ساتھ انڈیل ہم ایک آس امید کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں میں یوں کہوں گا اس سال آپ خداون پر کچھ آس رکھیں کئی دفعہ ہم آس امید کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہیں آتے کئی دفعہ ہم آس امید کے بغیر خداون کی حضوری میں موجود ہوتے ہیں یا کئی دفعہ ہماری آس امید جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ کسرت کی رحمت ہماری زندگی میں ہو کیونکہ اس میں جو ہے کئی طرح کی جو ہیں وہ باتیں پائی جاتی ہیں ہماری امید بندتی نہیں ہم کہتے ہیں اچھا امید رکھنے ہیں جو ہو گیا تھا ٹھیک ہے آس رکھتے ہیں لیکن ٹوٹے دل کے ساتھ آس رکھتے ہیں امان کے ساتھ آس نہیں رکھتے آج میں آپ کے سامنے اس بات کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ خدا کے حضور میں سچے دل سے پورے دل کے ساتھ کوئی آس رکھیں گے تو یقیناً وہ آپ پر رحمت کرے گا سب کہہ سکتے ہیں آمین؟ یقیناً خدا کی رحمت آپ پر ہوگی آپ نے سچے دل سے آس رکھنی ہے اور پھر آپ کے لیے یہ بھی گنجائش ہے ایک دو تین چار باتوں کے لیے آس نہ رکھیں آپ بڑی لسٹ بھی خدا کے حضور میں رکھ سکتے ہیں وہ سب کچھ ویسا ہی کرے گا اور پھر اس آس امید میں جب آپ خدا کے پاس آئیں تو پھر پریشان نہ ہوں کہ یہ کیسے ہوگا یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں جو کہنا چاہ رہی ہوں جو میں سوچ رہی ہوں جو میں جو خداون پر آس امید رکھنے کو ہوں جو اس سے مانگنے کو ہوں وہ تو بہت بڑا اور مشکل کام ہے میں آپ کو یہ بتاؤں خدا کے سامنے کوئی مشکل نہیں کوئی نممکن نہیں شاید آپ کے خیال میں وہ بڑا کام ہو سکتا ہے نممکن کام ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں یہ کام جو کرنا ہے وہ مشکل ہے لیکن خدا کے سامنے کچھ مشکل نہیں فقط آس رکھیں زبور چالیس میرے سامنے آرہا ہے زبور چالیس کو جب ہم دیکھتے ہیں پہلی آیٹ سے تو زبور نویس کہتے ہیں میں نے سبر سے خداوند پر آس رکھی اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی میں نے سبر کے ساتھ اپنے خداوند اپنے خدا پر آس رکھی میں نے بڑے سبر کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آ کر امید رکھی میں نے بڑے سبر کے ساتھ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی فریاد کو اپنی التجاہ کو اپنی منت کو اپنی درخواست کو اپنے رب کے حضور پیش کیا اور خدا کا بندہ زبرنویس اس بات کو بیان کرتا ہے پھر کیا ہوا کہ اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد کو سن لیا اگر اگر اس بات کے لیے مضبوط ہیں کہ آپ خداوند پر آس مضبوط رکھے ہوئے ہیں آپ خداوند پر امید جو رکھتے ہیں اس کی اس میں جو ہے آپ کا ایمان کمزور نہیں پڑتا آپ کی امید بندی رہے آپ ایمان میں خدا پر مکمل بروشہ رکھے اور سبر کے ساتھ آس رکھے کئی دفعہ ہماری آس امید اس میں سبر نظر نہیں آتا انتظار نظر نہیں آتا اور اسی وجہ سے کئی طرح کی برکات سے ہم رہ جاتے ہیں جب ہم نے خداوند پر آس رکھنی ہے جب ہم نے خداوند پر امید رکھنی ہے جب ہم نے خداوند کی حضوری میں آ کر مانگنا ہے جب ہم نے خداوند پر بروشہ کرنا ہے امان رکھنا ہے اطماد کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سبر کرنا بھی آنا ہو کئی دفعہ سبر ہماری زندگی میں نہیں اس دور میں تو سبر کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہر کام ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہو جائے فوراں ہو جائے لیکن خدا کی حضوری میں آس امید سبر کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے جب ہم بڑی آس کے ساتھ امید کے ساتھ خدا کی حضوری میں فریاد کرتے ہیں تو لکھائے تب خدا میرے خدا میرے رب میری طرف مائل ہو کر میری فریاد کو سن لیا میری طرف میرا خدا رجول آیا میرا خدا میری طرف آیا میری طرف بڑا اور اس نے میری فریاد کو سنا اور اگلا حصہ جو ہے بڑا زبردست ہے اگلی سے میں لکھا ہے تب اس نے مجھے خالنا گھڑے سے نکال لیا جہاں یہ سبر کے ساتھ دعا کر رہا ہے وہ جگہ خالنا گھڑا ہے ہم کسی گھڑے میں تو بڑے خدا کے پر بروسہ نہیں کر رہے ہم تو بڑے سبر کے ساتھ خدا کے حضور میں بڑی زبردست خدا کی حیکل میں خدا کے گھر میں اس پر توقع بروسہ کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں زبردست روم میں بیٹھ کر خدا کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں لیکن ضبور نویش کہتے ہیں کہ جب اس نے میری فریاد سنی تو مجھے اس نے ہول نا گھڑے سے نکالا ایک اس بات پر ایمان رکھے خدا آپ کی طرف بڑے گا خدا من آپ کی طرف مائل ہوگا اور وہ ہول نہ گھڑا شاید کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے شاید وہ بڑی ضمائش ہو سکتی ہے وہ ہول نہ گھڑا جو ہے کوئی بڑا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی کوشش سے یہ ممکن نہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کا خدا آپ کی اس آس کو جو آپ خدا پر رکھیں گے دیکھے گا اور اسے یاد کر کے آپ کو وہاں سے نکال لے گا ہول نہ گھڑے سے نکال لیا اور پھر اگلے سے میں لکھا ہے اس نے مجھے دل دل کوش شخص گر جاتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل نہیں پاتا ایسی جگہ وہ بڑے سبر کے ساتھ خدا پر امید ایمان میں بروسے میں دعا کر رہا ہے کاش میں اور آپ اس سال دعا کرنے والے ہوں اور بڑے سبر کے ساتھ خدا پر بروسہ کریں اور آس رکھیں اگر آپ خدا پر آس رکھیں گے امید رکھیں گے تو وہ آپ کی امیدیں جو ہیں وہ بھر آئیں گے مثال کے طور پر اس سال کے لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہوں گا آپ کے پاس اگر اپنا ذاتی گھر نہیں ہے آپ کہہ سکتے کہ خدا میں تجھ پر امید رکھتا ہو اور اس سال میں تو مجھے گھر دے گا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ آپ کہ میری تھی امدنی تھوڑی میں دے اگلے دس سال اچ اپنا کار نہیں بنا سکتا شاید آپ کا یہ خیال ہو آپ کی سوچ میں یہ آئے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دس سال نہیں حالت میری ویس سال نوکری پہ یہ ریٹائرمنٹ دے اپنا کار بنا سکنا لیکن ایسے خیال کو ایسی سوچ کو دور کر کے بڑے ایمان امید کے ساتھ آپ خدا پر یا آپ کے کسی رشتے دار کو ایسی بیماری لگی ہو یا سب یہ کہ رہے ہوں انتے بس انہیں دین پورے ہو انہیں آپ خدا پر آس رکھ سکتے ہیں وہ اس دلدل کی کیچر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے آپ بڑے بڑے پلان خدا ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ بڑی امید خدا ان پر رکھ سکتے ہیں آپ کسی بڑے کام کے لیے خدا ان کی حضوری میں آسکتے ہیں خدا یقیناً آپ کی سنے گا اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں کسرت کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی وہ عورت جس برس سے خون جاری تھا وہ خدا پر آس رکھتی ہے وہ خدا پر امید رکھتی ہے وہ ایمان میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی دعا کی درخواست نہیں کروں گی بلکہ میں وہاں جاؤں گی اور اس کا پلہ چھولوں گی اور میں شفا پا جاؤں گی جانے میں شفا ہو جائے گی اس کی امید یہ ہے کہ میں وہاں بس جانا ہے اور میں نے اس کی پشاک کو ٹچ کرنا ہے اور میں شفا پا جاؤں گی کیا میں اور آپ ایسی آس امید کے ساتھ خداون کی حصوری میں آتے ہیں کیا میری اور آپ کی ایسی امید ہے اگر کیا ہے بروسہ کیا ہے یقین کیا ہے اور وہ وہاں گئی ہے اور اس نے اس کی پشاک کو چھوا ہے اور ایک دھم سے شفا پا گئی ہے کیوں اس لیے کہ اس کی آس مضبوط ہے اس کی امید خداون پر اس کا ایمان مضبوط ہے اگر میں اور آپ یہ ایمان رکھیں کہ میرا خدا مجھے شفا بخش دے گا یہ بیماری جو مجھے لگی ہوئی ہے اس سے مجھے رہائی دے گا تو یقین آپ شفا پا جائیں گے آپ اس پر پورے دل سے آس اور امید رکھ سکتے ہیں وہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا پھر ہم ایک اور عورت کے بارے میں سیکھتے ہیں کئی دفعہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرز جو چڑ گیا ہے یہ اترنا مشکل ہو گیا ہے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمدنی کم ہے کرزت زیادہ ہو گیا ہے ان کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ خدا پر آس رکھ سکتے ہیں آپ خدا پر بندہ اس کا شہر جو ہے وہ خادم تھا وہ خدمت کرنے والا تھا وہ سو جاتا ہے خدا میں مسیح میں سو جاتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ آتے ہیں جنہوں نے ان سے کرز لینا ہے یہ بیوہ کو آ کر تنگ کرتے ہیں وہ بڑی پریشانی کی حالت میں ہے ایک دن تنگ کرنے اپنے بیٹے دے تاکہ یہ ہمارے غلام ہو یہ ہمارے لئے کام کریں ہمارا کرز جو ہے وہ پہ ہو سکے اور یہ جس دن اس کی یہ حالت ہوئی اس نے خدا پر آس رکھی یہ بڑی امید کے ساتھ بڑے بروسے کے ساتھ خدا کے بندہ کے پاس پہنچ گئی ہے یہ جانتی ہے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھت ہے یہ بڑے امان کے ساتھ خدا کے پاس آتی ہے یہ خدا کے بندہ کے پاس آتی ہے اور اپنی مسیبت کو اپنے دکھ کو شیئر کرتی ہے تو اس کا حل نکلاتا ہے خدا کا بندہ اسے پوچھتا ہے تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میری تو کپی میں تھوڑا سا تیل ہے خدا کے بندہ نے کہا گبرانے کی ضرورت نہیں یہ اچھا ہے کہ تیرے پاس ہے کئی دفعہ ہمارے پاس جو تھوڑا ہوتا ہے ہم اسے نا چیز سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے پادی صاحب کی تندسی دس ہزار تن خائ اور اور کئی دفعہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں گبرا جاتے ہیں اور اس عورت نے کہا میرے پاس کیا ہے میرے پاس تو میری کپی میں تھوڑا سا تیل ہے خدا کے بندے نے کہا کہ یہ اچھا ہے گبرانے کی ضرورت نہیں جا اپنے پڑوسیوں سے برتن جو ہے ادھار لے لے تھوڑی دیر کے لیے لے لے اور جب بہت سارے برتن جمع کر لے اپنے گھر میں داخل ہونا دروازہ بند کرنا اور اس کوپی میں سے انڈیل نہ شروع کرنا اور وہ ایشہ ہی اس نے کیا ایک برتن بھر گیا دوسرا تیسرا چوتھا اور وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کوپی میں سے تیل جاری رہتا ہے آپ کی تنخواہ خرچ ہوتی جائے گی لیکن خدا آپ کی مدد کرے گا وہ بڑھتی جائے گی اس میں خدا کی قدرت آ کر چھو جائے گی خدا کا جلال آ جائے گا خدا کی رحمت ہوگی آپ اسے خرچ کرتے چلے جائیں گے خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور خدا کی قدرت ظاہر ہوگی یہ چرچ آپ کے سامنے گواہی کے طور پر ہے اور آپ سب کے لیے یہ ہمیشہ یہ گواہی ہے کہ ہم نے جب اس چرچ کو شروع کیا ہمارے پاس صرف اور صرف پچاس ہزار تھا اور ہم نے اس کو شروع کیا اور جس دن ہم نے یہ پیچھے جو بیسمنٹ ہے اس کو نکالا تو وہ اٹھالیس ہزار بیسمنٹ نکالنے والا مٹین کڈن والا ہی لیا گیا پیچھے ہمارے پاس دو ہزار تھے دو ہزار اور یہ بیلڈنگ جو آج میں یہ کہہ سکتا ایک کروڑ کے قریب اس پر خرچ ہو چکا ہے یہ بیلڈنگ کیسے تیار ہو گئی اٹھارہ ماہ میں کیوں اس لیے کہ ہم خدا پر امید رکھتے تھے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے کئی لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی یہ بیسمنٹ جو نکلی ہے اس کو کچھ خادم دیکھنے آئے اور دیکھا اور کہہ لگے پہادیس آپ پاس گیا اگلے چالی سال تک گونے تھے بسے رہے گا لیکن جب آپ کی آس امید مضبوط ہے آپ خدا پر مکمل اور پورا بروس رکھنے والے ہیں تو پھر دو ہزار ایک کروڑ میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر یہاں خدا موجزہ دے سکتا ہے تو آپ کے گھر میں موجزہ نہیں ہو سکتا کیا آپ کے خاندان میں موجزہ نہیں ہو سکتا کیا آپ کے لئے خدا ایسا نہیں کر سکتا ہاں وہ یقیناً آپ کے لئے ایسا کر سکتا ہے کرز کے وسیلہ سے گبرائے نہیں پریشان نہ ہو پس خدا پر بروسہ کریں اس پر آس رکھیں وہ ہی آپ کو اس کرز کی لانت سے رکھائی دے گھبرانی کی ضرورت نہیں فقط آس امید رکھنے کی ضرورت ہے کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہم آس ہی نہیں رکھتے مثال کے طور پر خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں بونا ہے اور بوتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا بوتے ہیں اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا مثال کے طور پر خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے ازحاق نے جو ہے کھیتی کی اور خدا نے اسے سو گنا دیا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سو گنا ہو ذرا اپنا ہاتھ اٹھائیں پیز لڑ خدا نے اسے سو گنا دیا اور جب ہم بوتے وقت دس رپی ہوئیں گے تو دس کا سو گنا کیا ہوئے گا جی 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 ندیم کیوں چھوپو گئے ہاں جی ہاں جی کتنا ہوگا کتنا ہوگا ایک ہزار ہوگا تو ملے گا کتنا ایک ہزار پھر کھو گئے تھے آٹے بری بھی نہیں آئی تو اگر وہ ہی بوتے وقت ہم سو بودیں تو پھر کتنا ملے گا جی پھر ملے گا دس ہزار پھر تک ہزار ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر ہم خداون کے حضور میں وہ حصہ بودیں جو اس کا ہے اور اس کو بوتے وقت اس آس کے ساتھ بوہیں کہ ہمارا خدا ہمیں سو گنا لٹائے گا تو پھر کسرت کی برکت آپ کی زندگی میں جاری اور ساری ہو جائے گے ہم بوتے وقت تھوڑا بوتے ہیں ہم بوتے وقت اس پر ایسی آس امید نہیں رکھتے کہ وہ سو گنا دینے کی قدرت رکھتا ہے ہم بوتے وقت خدا کی حضوری میں دیتے وقت ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سے بوتا نہیں ہمارے لئے ہمارا خدا بھی وہ ہی کرتا ہے کیونکہ وہ سو گنا دے دیتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دس سو ہزار پیام ملیا ہے لیکن مشکل ہوتے رہی ہے اپنے اپنے دل میں خدا پر آس رکھ کر بھوئیں اپنے دل میں خدا پر امید رکھتے ہوئے بھوئیں یہ سال جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امدنی بڑے یا آپ کے جو مالی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ کو خدا کا کلام پورا کرنا ہوگا پھر ضروری ہوگا کہ آپ خدا کے کلام پر بروشہ کرے آس رکھے کہ میں جب بوں گا تو مجھے سو گنا ملے گا آپ امید رکھے کہ میں خدا ان کے حضور میں دوں گا تو مجھے کسرت کی برکت ملے گی دوسرے دنوں میں ایک بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ بہن بیوہ ہے بیوہ کا بائبل مقدس میں بڑا ذکر ہے اور ہم اس بیوہ پر بھی دھیان دے سکتے ہیں جو سارپد کی بیوہ ہے اور جنگل میں لکڑیاں چون رہی ہے اور خدا کا خادم آتا ہے اور پانی اور وہ چلی جاتی ہے اس کے لیے روٹی لے کر آتی ہے اور اب یہ تھوڑا جو تھا مٹھی بر آٹا جو تھا جو اس نے خدا کی حضوری میں بویا ہے کتنے سال اس کو کھاتی رہی کتنے سال ساڑھے تین سال اس نے مٹھی بر آٹے کو جو بویا ہے کھایا ہے کتنے لوگ یہ ایمان رکھتے کہ خدا کی قدرت آج ایسا نہیں کر سکتی ہاں نہیں کر سکتی ہے کتنے لوگ یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ایسا میرے لئے خدا کی قدرت کر سکتی ہے ہاتھ اٹھا کر تو پھر یہ کیسے ہوگا اگر بویا ہی نہیں جو مٹھی بر ہے وہ خدا کی حضوری میں دیا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ساڑھے تین سال کھائیں گے خدا کا حصہ خدا کو دینے کے وسیلہ سے کھائیں گے بوئیں گے تو کھائیں گے نا اگر کسان جو ہے اس کی بڑی ہچی فصل ہوتی ہے اور وہ اس ساری فصل کو بیچ دیتا کچھ کھا لیتا ہے اور جب فصل بیجنے کا پھر گندم بونے کا موقع آتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور پھر وہ اس سال بوتا نہیں تو پھر اس سال کھائے گا کھائے گا کھائے گا نہیں بڑی مشکل ہو جائے گی پھر آنڈیاں گو آنڈیاں گو ادرو ادرو کرزہ کے ساتھ بیوہی کا بائبل میں بڑا ذکر آتا ہے انجیل میں ایک ایسی بیوہ کا ذکر آتا ہے جس کے پاس دو دمریاں تھیں اور اس نے وہ بھو دی اور اس بیوہ کو دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک مٹھی آٹا ہے وہ ہی اس نے بھو دیا ہے اور میں ضرورت یہ ہے کہ بنے والا جو ہے بڑی آس کے ساتھ بوئے کہ میں جب بھوں گا مجھے سو گناہ ملے گا اور جب اس کی آس ایسی ہوگی تو اسے سو گناہ ملے گا ہماری آس ہی نہیں ہوتی ہماری امید ہی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں گبراتے ہیں کہندے اے یہ کی کڈی پاڑی شاہ پاڑی شاہ گن دی میں کی گا لن دی یہ بھئی کہندے نے دی یکی دس روپے چو ایک تو پھر کچھ سمجھ لگ دی سو چو دس دن لگ یا دس چو ایک دن مشکل نہیں لیکن جب وہ اپنی پوری تنخواہ پر گوھر کرتے ہیں پھر تین ہزار تین ہزار تین ہزار دو دو والے نو فارغ کر شک نیا کیسے دی پھر وہ گبرا جاتے اور جب پھر وہ خدا پر پورے طور سیاس نہیں رکھتے تو پھر وہ تین ہزار نان نکالنے کے سبب سے ملاقی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ملاون ٹھہرتا ہے کیا ٹھہرتا ہے ملاون کو تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں لانتی ملاون کے مینی ہیں لانتی پھر اب ہم یوں کہیں گے وہ کیا ٹھہرتا ہے اور میری دعا ہے کہ اس سال میں کوئی لانتی نہ رہے ہم اماندار تو ہیں امان کی بات تو کرتے ہیں امان میں بڑھتے ہم کئی باتیں کر جاتے ہیں امان کی باتیں کرتے ہیں لیکن روپے پیسے کے معاملے میں ہمارا امان بڑا کمزور ہے خدا کے حضور میں اماندار لاتے ہی نہیں اور ایسے بہت سارے اماندار ہیں جو لانتی ہیں کیوں اس لیے کہ وہ خدا کو نہیں دیتے تو پھر کیا ٹھہرے وہ لانتی ٹھہرے ہیں تو پھر وہ لانتی ہیں اور کسی پاسٹر کی طرف سے لانت ان پر نہیں ہے کبھی پاسٹر نے ایسا نہیں کیا لانت خدا کی طرف سے لکھا ہے کہ رب الفاج فرماتا ہے خدا اسے لانتی ٹھہراتا ہے اور جب خدا اسے لانتی ٹھہراتے پادری اور کال بنے گی پادری اور لیک کار لین گے اور میں اکثر جب دعا کرتا ہوں سٹیج پر ایلڈر صاحب ان کو ساتھ لے لیتا ہوں اگر سورے مل کر زور لگائیں لانت ختم ہوئے گی لانت تب ختم ہوگی جب وہ بھونا شروع کرے گا دینا شروع کرے تب آئے گی کسط کی برکت تب آئے گی اس کے لیے آسمان کے دریچے تب کھلیں گے جب وہ خدا کی حضوری میں خدا کے حصے کو پیش کرنے والا ہوگا اگر بیوہ اپنا سب کچھ خدا کی حضوری میں دیتی ہے تو ہم جو تیس ہزار کماتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل ہے ہرگز نہیں اگر ایسا نہیں تو اس سال میں ایسی آس رکھے کہ خدا میں تیری حضوری میں بھوں گا اور میں سو گنا تجھ سے تیری الاخی برکت میں سے پاؤں گا کتنے لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سو گنا دے گا کتنے لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سو گنا ملے گا اپنے ہاتھ اٹھائے رکھیں اے خدا میں تیرے حضور ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں انہیں آس رکھی ہے امید رکھی ہے کہ جو بوئیں گے وہ سو گنا پائیں گے سو ان کی زندگی میں کسرت کی برکت ہو اور ان کی زندگی میں تیرا جلال ہو یہ تیرا حصہ ہمیشہ تیری حضور میں پیش کرنے والے ہوں ان میں سے کوئی لانتی نہ ٹھہرے خدا خدا کوئی لانتی نہ رہے بلکہ اے خدا خدا ان پر تیری علاہی شفقت اور رحمت قدرت اور زور کے ساتھ اترے مسیح کے نام میں مانگتے ہیں آمین